موسیقی کے بعد اپنی مصروفیات کا زیادہ تر حصہ نئی دہلی اور ہماچر پردیش میں گزارنے والی ادھکارہ کے متعلق یہ فاہیں اس وقت زور پکڑنے لگیں جب کوڈ سٹریٹ نامی یوٹیو پیج نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک پروڈکشن ہاؤس آفیس فروخت کے لیے تیار ہے ویڈیو میں بتائی جانے والی تفصیلات کے مطابق یہ امارت دو منزلوں پر محیط ہے جس کے پلوٹ کا کل رقبہ دو سو پچاسی مربع میٹر اور تعمیراتی رقبہ دو سو بیالیس مربع فٹ ہے گھر میں پانچ سو مربع فٹ کی اضافی پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے اور اس طرح یہ بنگلہ چالیس کروڑ پر میں بکنے کے لیے تیار ہے اگرچہ پوری ویڈیو میں پروڈکشن ہاؤس اور بنگلے کے مالک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تاہم یہ ضرور بتا دیا گیا ہے کہ یہ پروپرٹی کسی سیلیبرٹی کی ملکیت ہے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھ کر سارفین کی جانب سے خیاس آرائیوں کا سلسلہ اروج پر ہے کہ یہ بنگلہ دکارہ کنگانہ راناؤت کا ہے دوسری جانب بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ سیاسی کریئر کی وجہ سے دکارہ کنگانہ اپنا باندرہ میں موجود بنگلہ چالیس کروڑ اوپے میں بیچ رہی ہیں بعض سوشل میڈیا سارفین ایسے گلوکار و ادکار دلجید دوسانچ کی بددوہ کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں جن کا نام آئے روز مختلف تنازات کی وجہ سے کنگانہ راناؤ اسے جڑتا رہتا ہے کنگانہ راناؤ جلد ہی فلم ایمرجنسی میں ادکاری کے جوہر دکھاتی نظر آئیں گی وہ اپنی اس فلم ادکاری کے ساتھ ساتھ ہدایتکاری کے فرائج بھی سر انجام دے رہی ہیں تاہم فلموں کے علاوہ وہ اپنے سیاسی کریئر میں بھی مصروف ہے